بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کی بیٹی اور آٹھویں امام کی بہن آج ہم کم کے اندر کتنا مشہور شہر ہے کم کے اندر بی بی ماسومہ کم فاطمہ ماسومہ کے دربار کو ان کے روزے پہ بیٹھے ہیں آج ان کے بارے میں بات کریں گے ان کی فضیلت بھی دیکھیں گے اور ان سے جو مسائب پیش آئے ان پہ بھی اپنے مہمانوں سے بات کریں گے انتہائی محترم مہمان آج میرے ساتھ ہے لیکن ایک بات ارز کرتا چلا جو سب سے پہلے دیکھیں غور فرمائیے کہ حضرت عصبان رضی اللہ نے فرما راوی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آیا گا کہ مسلمانوں کا حشر ایسا ہوگا حال ایسا ہوگا کہ ان کی مثال کوڑے کی جیسی ہوگی کوڑے کے جیسی ہوگی جیسے سمندر کی لہروں پہ جھاگ اور کوڑا آتا ہے ویسی ہوگے مسلمان تو پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کام ہوگی کہا نہیں کثیر نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ مسلمان ہوگی تو پھر ایسی کیوں ہوں گے مسلمان آپ نے کہا دو وجوہات کی وجہ سے ایک ان کو دنیا کی محبت ہوگی اور دو ان کو موت کا خوف ہوگا اب آپ نے سینوں پہ ہاتھ رکھیے گا اور پوری ایمانداری سے مجھے جواب نہیں دیجئے گا اللہ کو جواب دیجئے گا آپ مجھے اپنی پوری ایمانداری سے بتائیے کیا کریم ابن کریم اس سے بڑا خاندان اہلِ بیعت کا آپ کو کہیں نظر آتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی نہ دنیا سے محبت کی نہ موت کا خوف کیا امام علی کرم اللہ کے غلام کمبر کہتے ہیں مجھے آوازیں دے رہے تھے مولا اور میں سویا ہوا تھا تو میں نے آواز سنی تو میں اٹھ کے نہیں گیا تو مولا اٹھ کے آئے میرے پاس کہا کمبر تمہیں میری آواز نہیں آئی کہا مولا میں نے سنی آپ کی وات تو کہا تو آپ آئے نہیں کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں آپ نے کونسی کو مجھے سزا دینی ہے جو کہ میں اتنا زیادہ اس بات پہ تڑپتا کہ آپ نے مجھے آواز دی ہے یہ جو رویہ ہے یہ اہلِ بیعت کا خاصہ ہے یہ اہلِ بیعت کا خاصہ ہے میں پھر آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں آج جو ہمیں فضیل ملی ہے کہ ہم بی بی معصومہ کے روزے پہ کم میں بیٹھ کے ان کا ذکر اور تذکرہ کر سکیں ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی حالات زندگی سے وہ سبق لے سکیں جو سبق دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کی میرے انتہائی محترم مہمان تاہر نکوی صاحب تاہر بھائی اسلام علیکم میں بہت ممنون آپ کا آپ تشریف لائے اور میرے ساتھ ناصر عباس شیرازی صاحب و شیرازی صاحب اسلام علیکم آپ اجازے دیجے میں شیراز ان کا زمانہ ہوا حارون نے بلالیا امام رضا کو آپ تشریف لائے آپ کو علم تھا کہ وہ زہر دیا جائے گا وہ زہر دیا بھی گیا لیکن یہ سارا سلسلہ ایک امام تو کرتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ امام کی جو بہن ہے وہ عمر میں بھی بہت ابھی چھوٹی ہیں وہ عمر میں بھی چھوٹی ہیں تو انہوں نے مدینہ کا سفر کیوں اختیار کیا اور وہاں سے سفر کر کے وہ کم تک کس وجہ سے تشریف لے کر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب بھئی پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا وندہ قریب نے آپ کے یہ لطف کیا ہے کہ آج جس وقت آپ یہ کم میں یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ شبہ ولادت سیدہ معصومہ ہے کیا بات ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ نے پلان کیا ہوگا یہ اللہ کا پلان ہے جس کے نتیجے میں آج آپ یہ ہمارے کے بات ہے یہ اللہ کا پلان ہے اور ہمیں توفیق دی اللہ اور یہ توفیق الہی ہے اور یہ اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی جس کے بارے میں جن کے درجنوں القاب مشہور ہیں ان کی پاکیزگی اور طہارت اور ان کے جو نفس کی حوالے سے پاکیزگی ہے وہ درجنوں القاب ہیں لیکن جس لقب کو ان کا خاص امتیاز حاصل ہے وہ معصومہ کم ہے یعنی ان کو معصومہ کی القابز کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ یاد کرتے ہیں یہ کیوں یاد کرتے ہیں آپ نے جس نکتے کی طرف اشارہ کیا اہل بیعت کے گھرانے کی جب آپ خصوصیات جانیں گے تو اہل بیعت کے گھرانے میں ایک چھ ماہ کے بچے کو بھی اپنا وظیفہ اور ذمہ داری پتا ہے جہاں ایک اسی سال کے بزرگ کو اپنی ذمہ داری کا پتا ہے لہذا اہل بیعت میں ایک عورت کو بھی اپنی ذمہ داری کا پتا ہے اور ایک مرد کو بھی اپنی ذمہ داری کا پتا ہے لہذا یہ مسئلہ ذمہ داری سے مربوط ہے عمر کے ساتھ مربوط نہیں ہے اور یہی خاصہ ہے اہل ب یہ بی بی جن کی زندگی کے ابتدائی دس سال جن کے والد محترم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اسیری میں ہیں اور اسی اسیری کے اندر جو بھی ان کی تربیت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کی ہے امام علی رضا علیہ السلام میں جن کی یہ بہن ہیں اور اس کے بعد یہ بی بی جب ایک ایسی کیفیت میں کہ امام علی رضا علیہ السلام کو یہاں خورسان میں بلالیا جاتا ہے اور ایک سال گزر جاتا ہے اور امام کی کیفیات اور دیگر چیزیں معلوم نہیں ہیں اور ایک مشکل کا اندازہ ہے یہ بی بی اپنے ساتھ اپنے عائزہ و اقربہ اور چند چاہنے والوں کو ساتھ لیتی ہیں اور ایک پاکیز سفر کا آغاز مدینہ سے شروع کرتی ہیں اہل بیعت نے ہمیشہ مدینہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑا ہے تاکہ مدینہ کا پیغام دنیا کے اندر متقل کرتا ہے لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے مشکل ہے شاید مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا آج چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے چاہ جائے کہ وہ جو وارث مدینہ ہیں وہ مدینہ جن کے نام سے مدینہ ہے مدینہ تو نبی جو نبی کا گھر ہے نبی کی فیملی ہے اور جن کے بارے میں ہے کہ جب وہ مدینہ چھوڑتے تھے تو بار بار مڑ کر پیچھے حتی جس وقت تک مدینہ کے آسار نظر نہیں آتے تھے اس کو دیکھتے تھے لہذا مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کا دین تقاضہ کرے ذمہ داری تقاضہ کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ بی بی ماسومہ جو اس کم عمری کے آلب میں اپنے بھائی کی نسرت کے لیے اور ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی سرزمین چھوڑتی ہیں مقدس مدینہ چھوڑتی ہیں اور ایک ایسے کٹھن سفر کا جس کو وہ دور تو نہیں ہے جو کمیونکیشن کا دور ہو جہاں کوئی انفرسٹرکچر موجود ہو وہ دور تو سخت دور ہے اور خواتین کے لیے ٹریولنگ کا دور نہیں ہے لیکن چونکہ پیغام پہنچانا ہے لیکن چونکہ اس مقصد کو آگے لے کر چلنا ہے لیکن چونکہ اپنے زمانے کے امام کی نسرت کے لیے نکلنا ہے لہذا بی بی اپنا علاقہ چھوڑتی ہیں گھر چھوڑتی ہیں اور اپنے ساتھ ان قریبی اور عزیز ترین لوگوں کو لیتی ہیں جو ایک سرمایہ ہیں اور لے کر اس سرزمین کی طرف خوراسان کی طرف جہاں امام علی رضا علیہ السلام مقیم ہے ان کی طرف اپنے سفر کو شروع کرتی ہیں شاید کیا خوشصورت بات آپ فرمائے ہیں یہ جو آپ بات جب کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد سیدہ زینب آ رہی ہے جیسا کہ کام سیدہ نے کیا انہی کی سنت کی اوپر باقی سب بیٹیوں نے بھی کیا یہ ہر گھرانے کا ہر فرد ایک ایسے پھول کی مانند ہے جس کی ایک اپنی خوشبو ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ایک کنیکشن کے اندر ہے اور وہ کنیکشن ہے کہ دین محمد کی روشنی کم نہیں ہونی چاہیے لہذا ہر دور میں جس طرح کی اندھیرہ یا جہالت یا گمراہی ہے اس کے مقابلے میں اسی طرح کا نور لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو دین محمد کی طرف لے کر آئے ہیں اسی طرح کا نور تاکہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق شاہ صاحب نور ہوگا تو نور دیا جائے گا یہ نور ایسی چیز نہیں ہے جو صاحب نور کے بغیر آ سکے صاحب نور ہوگا تو نور کی طرف بلائے گا یہ روشنی ہوگی تو وہ ہدایت کی طرف لے کر آئے ہیں دین خدا کو خود روشنی اور ہدایت کہا گیا ہے یہ بھی نور ہے قرآن نے بھی اس کو اسطلحان میں الان نور کہا ہے لہذا یہ اہل بیعت کا گھرانہ وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے ایک ایک لمحہ اور حد تاپنی قیمتی ترین مطابق اس راہ میں دیئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس دین خدا کے نور کی طرف لے کر آئیں اور لوگوں کو اہل بیعت سبحان اللہ سبحان اللہ نشرائی صاحب آپ نے دل کا محول بلکل بدل دیا میں اکثر کہتا ہوں اور میں اب بھی یہ اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے کہتا ہوں اگر امہ ختیجہ کی تربیہ اتنا ہوتی تو یقین کیجئے مجھے لگتا ہے یہ میں اپنے گمان سے کہہ رو کربلا کا واقعہ رونوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ تربیہ تے امہ سیدہ ختیجہ ہے جس نے کربلا کے واقعے کے لیے وہ لوگ تیار کیے اب جب آپ معصومہ کم کی بات سنتے ہیں آپ کو مجھے کیوں یاد آتا ہے کہ سیدہ زینب نے بھی اپنے بھائی کا اسی طرح ساتھ نبایا تھا آپ نے بھی وہ خطپے دیئے تھے جس میں کہ آپ نے پیغام میں اسلام دیا تھا آپ نے اپنے بھائی کا پیغام نہیں دیا تھا آپ نے اپنے نانا کا پیغام دیا تھا یہ سارے لوگ وہ تربیت یافتہ اداروں میں سے آئے ہیں جس ادارے کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ خدا کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرت نقوی صاحب بڑے ہی عدب سے معصومہ کی زندگی میں دیکھئے کہ آپ کی بہت جلد عمر میں پچیس چھبیس ستائیس سال کی عمر میں آپ کی شہادت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے لیکن آپ کا جو حصہ ہے جو آپ نے تربیت میں ڈالا جو لوگوں تک پیغام پہنچا اس نے اس شہر کم کو ایک علم کا شہر بنا دیا یہ کیسے سفر ہوا سارا جی سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع میں فراہم کیا کہ ہم اس عظیم حسنی کے بارے میں بہام گفتبو کر سکیں اور اس کے بعد مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے دن کے مناسبت سے جو آپ نے سوال کیا پہلے بھی ناصر بھائی بات کر رہے تھے یہ سب کچھ پری پلینڈ ہو رہا ہے اتفاق نہیں ہو رہا یہ سب انتخابِ الہی ہے پری پلینڈ کا مطلب ہے انتخابِ الہی اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا جی خدا آپ نے کربلا کا ذکر کیا تو اکثر لوگ ایک گلا بھی ہے عالم اسلام سے بعض لوگوں سے کہ جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو وہ اسے ایک اتفاق شو کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اتفاق سے ایسا ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں بلکہ حقیقت اس طرح سے ہے کہ یہ پورا قضاءِ الہی ہے قضاء و قدرِ الہی کے تحت میں شکت ایک پورے واقع کو اتفاق کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کا ایک ایک قدم جو ہے ایک ایک حرف جو ہے ایک ایک کلام جو ہے وہ انتخابِ الہی اور ایک سسٹم کے اندر ہے تیشہدہ ہے شاہ صاحب واقع کربلا کو آپ اسلام کی تاریخ سے نکال دیں اسلام کی جھولی میں کردار سازی نہیں رہتی ملکل ایسا ہی ہے میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کردار سازی نہیں رہتی آپ کو صحیح غلط اور باطل اور حق اور باطل کا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا حضرت معصومہ کی تربیت کہاں ہوتی ہے جو آپ اتنی فراست کے ساتھ لوگوں کو تعلیم اور تربیت دے رہی ہیں یہ خانوادہ رسالت ہے یہ خانوادہ تحارت ہے یہ خانوادہ عصمت ہے ان کی تربیت کن گودوں کے اندر ہوئی ہے کن ارہامِ متحرہ کے اندر ہوئی ہے کن اسلامِ متحرہ کے اندر ہوئی ہے کیا خوبصورت بات کی لائے شہازی بھائی اس طرف توجہ فرمائیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس گود میں ہوئی ہے پرورش ظاہر ہے وہ گود بڑی اہم ہے اس گود کا دودھ بڑا اہم ہے اس گود کا نطفہ بڑا اہم ہے اس گود کا رزق بڑا اہم ہے یہ جو سارا سلسلہ ہے میں اس کو اس عقیدت اور محبت سے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ سے امت سے کچھ نہیں مانگا آپ نے صرف یہی مانگا کہ میرے اہلِ بیعت کی محبت جو ہے وہ دی جائے یہ جو محبت ہم نے دینی تھی ہم نے اس کی جگہ انگوروں میں زہر بھر بھر کے دے دیئے ہم نے اپنا کردار ادا کیا لیکن اہلِ بیعت نے اپنا کردار ادا کیا اس لئے میں ارز کر رہا ہوں یہ واحد مجھے خان وعدہ نظر آتا ہے ساری اسلام کی تاریخ میں کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی میں پھر کہہ رہا ہوں زندگی کے کسی حصے میں بھی نہ موت کا خوف آیا نہ دنیا کی محبت غالب آئی کسی حصے میں بھی حضور سیدہ کا وہ تربیتی پہلو کیا ہے جس کی وجہ سے آپ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے حالانکہ آپ کا انتقال آپ کا ظاہری پردہ اس دنیا میں بہت کم عمری میں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اس میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں اہلِ بیعت میں ترمنالوجیز کے مفاہین بدل دی ہیں دنیاں بھر میں موت خوف کی علامت ہے مفاہین بدل دی ہیں موت خوف کی علامت ہے موت ڈرانے کیلئے ہے مکتب اہلِ بیعت میں موت سے ڈرانی جاتا موت کی طرف بڑھا جاتا ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا جب ہم ہکبر ہیں تو اس بات کی کیا پرواہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے بابا بابا سباناللہ جناب خود سید الشہدان جو آخری رجز پڑے کہا موت فرزند آدم کے لئے اس طرح ہے جیسے جوان عورت کے گلے کا گلو بند موت حسن ہے سباناللہ اور کہا میں موت کا اس سے زیادہ اشتیاق رکھتا ہوں جیسے یعقوب نبی یوسف نبی سے بلاقات کا اشتیاق رکھتے تھے تو مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ اہلِ بیعت کیا بات ہے کیا مسئل دی ہے اور یہی آپ دیکھیں گے باب اپنے بیٹے سے جس طرح مشتاق تھا میں اس طرح موت کا مشتاق تھا اس طرح موت کا مشتاق ہوں یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں میں اس سے خوفزادہ ہونے والی چیز نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں ایک چھوڑا شہزادہ جنابی قاسم ہے وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ موت میرے نزدیک شہد شیری سے زیادہ میٹھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے یہ موت کو جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس موت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو اتائیں ہوں گی وہ بہت بڑھ کر ہے لہٰذا یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور انہوں نے شہادت کے نتیجے میں موت کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہے یہاں موت خوفزدگی کی چیز نہیں رہی بلکہ اس کی طرف بڑھا جاتا ہے مکتب اہل بیعت کی اسی تعلیمات کی بنیاد پر اس مقدس خانوادے اور اس پاک بی بی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب یہ ایک خاص بیسج لے کر اور ایک خاص حدف کے تیت وہاں سے سفر کے لیے نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ساوا کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی حملہ آوروں کے حملے کی ضد میں اور شہید ہو گئے شہید ہو گئے تھے اور ان کی شہادت کے ندیرے میں اور یہ شہید کرنے والے کون تھے وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے ظاہر ان مسلمان تھے یعنی انہوں نے بھی میں یوں کہوں گا کہ انہوں نے بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے لہٰذا یہ بی بی جیسے تر کر کے وہاں سے لے کر آئے ہیں دعا کیے بی بی نے کون کے لیے اور پھر بعض روایات میں کون کو شہر علم کہا گیا ہے حتی کہا گیا کہ فرشتہ جو ہے وہ کون کے اوپر سایا کیا ہوئے حتیٰ بعض روایات میں اس شہر میں جہاں بیٹھے ہیں یہ روایات ہیں اور حتیٰ یہ کہا گیا ہے کہ روز محشر ایک دروازہ صرف جنت میں کون کے جو ہے وہ صالحین کے لیے ہوگا یہ معمولی بات نہیں ہے لیکن کون کو کون کس نے بنایا کون کو کون سیدہ نا آتی تو کون کون ہی نہ بنایا سترہ دن کتب بھئی زندگی کے صرف سترہ دن یہاں بی بی پاک نے گزارے ہیں اور وہ جو دعا ہے مناجات ہے قرآن ہے توصل ہے جس جگہ پر کیا ہے اسے آج بھی بیت نور کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بیت نور کا فیضان دیکھیں کہ آج بی بی کا یہ مرکز ہے اور یہ حرم ہے اور اس وقت خود ایران کے اندر بھی جو تبدیلی ہے جتنی بڑی ہوئے جو حکومت اسلامی اور یہ جو تبدیلی ہے اور یہ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہیں اس کا جوہر یہ کم ہے اور کم سے یہ تبدیلی کا آغاز ہوا ہے اور اس کا فیضان کون سبب بنایا یہ سیدہ بنی ہے اس بات کو آپ سے بڑھاؤں گا آپ نے کیا بات چھیڑی ہے کم سے اس کا سارا اوریجن ہے وہ پھوٹا ہے کیا خوبصورت بات ہے علامہ صاحب آخر ایک منٹ میرے پاس آئے مجھے یہ فرمائیے کہ کیا بی بی کا جو پیغام ہے جو وہ لے کر آئیں اپنے بھائی تک پہنچنے کے لیے اور ہم نے ظلم کیا حارون بھی ایک مسلمان بادشاہ تھا مامون بھی تھا اپنے بھائی کو انہوں نے محسن کو مار دیا وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے سب حالات کر رہے تھے میں تو اس بات کے گمان میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ امام رضا کو تو علم تھا نا کہ یہ انگور نہیں کھانے چاہیے لیکن وہ حیات جو تھی وہ زیادہ حاوی تھی اور انہوں نے اپنے لے لیا امتحان الہی تھا امتحان الہی تھا اور اسے قبول کیا بی بی نے بھی کیا اس سارے معاملے کو امتحان اور مقدر سمجھ کے قبول کیا تھا بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جو ان کا سفر ہے ہم سمجھتے ہیں شاید ایک بھائی کی محبت میں نکلیے نہیں یہ میں سمجھتوں جفا ہے صرف بھائی کی محبت نہیں ہے فقط بھائی کی محبت نہیں ہے بلکہ امام کی محبت ہے ایک حادی کی محبت ہے کیا بات کی ہے اس کو بات کو پھر کہیں بھائی کی محبت نہیں ہے یہ بھائی کی محبت نہیں ہے بلکہ امام کی محبت ہے اور حجت خدا کی محبت ہے سبحان اللہ سلامت رہیے بہت اچھی وقت جس طرح جناب زینب نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے اس طرح بہت ریزبلنس ہے بہت مشابہت پائی جاتی ہے یہ میں کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ سیدہ نے بھی کربلا میں ایک امام کی تائید کی ہے بہت خوب بلکل ایسا ہی ہے یہ رشتوں کے اندر محدود نہیں ہے اور پھر ایک چیز اور بھی ہے یہ بڑی نئی بات سکھائی ہے آپ نے میں آج یہ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر کہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن امام حسین کی بات آتی ہے جنب فاطمہ کی بات آتی ہے مولا علی کی بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مولا علی چونکہ داماد رسول ہیں فاطمہ کی بیٹی ہیں اور جب امام حسین ان کے نواسے ہیں تو اس لئے ان کا مقام ان کی فضیلت ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں نا ایک جملہ بہت تاریخی جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید خدا نے رسول اللہ کی بیٹی کو سیدہ نساء العالمین بنا دیا لیکن میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے آپ برقس دیکھئے کہ خدا نے سیدہ نساء العالمین کو نبی کی بیٹی بنایا کیا بات ہے یہ کمال جو ہے ان کی ذات کے اندر ہے ہم ان کو نسبت کے ساتھ منصوب کرتے ہیں پھر اور نسبتیں لے کے آتے ہیں مقاملہ کرنے کے لئے نہیں یہ جو کمال اور یہاں پر یہی سکتہ آل ہے یعنی عجاب فاطمہ محصومہ کے اور بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں لیکن یہ جو اگر امام رضا کی بہنیں میں کہا کرتا ہوں یہ نہیں بلکہ علماء کا جملہ ہے کہ یہ امام کی بہن نہیں ہے امامت کی بہنیں اور امام موسیٰ قاظم کی بیٹی ہی نہیں بلکہ امامت کی بیٹی ہیں اور امامت کی پپی ہیں یعنی امامت سے رشتہ ہے ان کا حضرت بڑی خوبصورت بات ہے ایک چھوٹا سا وقت لوں گا لیکن وقت پہ جانے سے پہلے اپنے دل کی ایک بات جو ہے وہ شرازی صاحب کو ناصر شرازی کو گواہ بنا کے جو ہے وہ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت کی جو محبت ہے یہ صرف اہلِ تشیہ کا حق ہے تو میں اس کے خلاف جہاد لڑنے کو تیار ہوں خدا کی قسم جتنی محبت ہم لوگوں کو اہلِ بیعت سے ہے اگر آج بھی نبی اور اہلِ بیعت ہوتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قربان کر دو اپنے ماں باپ کو قربان کر دو خدا گواہ ہے اس دربار پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے نہ سوچتے ایک لمحے کے لیے نہ سوچتے خدا ان ایمان والوں کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں محبت اور ہدایت کے لیے قائم رکھیں انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش نصیبی کو اور موجزات کو کر کٹھا کیا جا تو یہ آج کی شب بنتی ہے جبکہ ہم کم میں بی بی سعیدہ کی روزے پر ان کی ولادت کے دن بیٹھیں یہ اتفاق نہیں یہ حادثہ نہیں یہ مقدر کا کھیل ہے اور کمال بات ہے وقفے میں ہمیں انتہائی محترم علامہ زہیر صاحب نے بھی جوئن کی ہے زہیر الحسن صاحب حضرت بڑے ہی بڑے ہی عدب سے حدیث آپ کو حدیہ کر رہا ہوں اور اس کو آپ کچھ کسی طرح سے جوڑیے کہ آج بھی کیا ایسا ہی ہے اور اہل بیعت کے ساتھ یہ جو حادثات جن کو ہم کہیں یا واقعات کہیں وہ شاید میرے نبی کی اس بات کا ہی کال اور تسلسل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو کٹھا کیا اور انسار کو کٹھا کر کے کہتے ہیں کہ میں جب ظاہری طور پر پردہ کر جاؤں گا تو تم پر ظلم بڑا ہوگا اب اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا کہ واقعی ظلم کتنا ہوا اور کتنا ہوا بس یہی چھوڑ دیتا ہوں بات کو انسار سے کہا کہ تم کیا کرو گے انسار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم برابر کا بدلہ لیں گے یوں کا حق تھا کہ وہ برابر کا بدلہ لیتے میرے نبی نے کہا انسار سے کہ انساریوں تم بدلہ نہ لینا کہا یا رسول اللہ ہم حق کا بدلہ لیں گے بدلہ کیوں نہ لینا کہنا کہتے ہیں کہ تم اپنا حق چھوڑ دینا اور اپنا حق آ کر حوضہ کوسر مجھ سے لے لینا اب یہ جو بدل دیا مجھے لگتا ہے کہ ساری تاریخ جب آپ دیکھیں حالات دیکھیں واقعات دیکھیں ان میں اہلِ بیعت نے ہمارے لیے اپنے حقوق کو چھوڑا اور سبق دینے کے لیے ایک پابند کیا واقعات کو کہ وہ اس طرح رونما ہو اس تناظر میں معصومہ کی تاریخ بھیتی ہے بہت بہت شکریہ برحال میں میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ میرا گھر ہے میرا شہر ہے کہ جہاں پر اپنی اس والدہ کی خدمت میں سبحان اللہ کچھ حضا مزارنے کا ہمیں ملے دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کی چار ذمہ داریوں کو ڈسکرائب کیا ہے پروردگاں نے رسول خدا کو مبوض فرمایا کہ وہ ان کے لیے تلاوت قرآن کریں تذکیہ نفس کریں قرآن و حکمت کی تعلیم دے اہل بین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم ان چار ذمہ داریوں کے وارث ہیں ہائے 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 ہم ان چار ذمہ داریوں کے وارث ہیں جن کا حکم ہمارے نانا کو ہے کو ہے اور ہم ان کے جانشین ہیں تو ہمارے جانشین ہی کیا ہے ہماری جانشین ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ چار ذمہ داریوں سارا انجام دینی ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ اس کے مقابلے میں بھی ہمیں سوائے مودت فی القربہ کہ کچھ نہیں چاہیئے نہ کچھ مانگا ہے جب ان کی ذمہ داریوں یہ بنتی تھی اور وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ ہم ان کے جانشین ہیں ان چار چیزوں کے تو حالات و واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہوں کیا بات ہے انہوں نے اپنے حدف کو نہیں چھوڑا ان کی نگاہ اسی چیز کے اوپر تھی اب آپ دیکھیں کسی بھی واقعہ کے اندر کہیں پر بھی وہ زندان ہو وہ بازار ہو وہ دربار ہو وہ صعوبتیں ہو وہ ظلم ہو وہ ستم ہو وہ پیاس ہو کسی بھی حال میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے حدف پر فوکس ہو کر چل رہے ہیں اس کا مطلب حدف کا پتہ ہونا چاہیے حدف کا پتہ ہونا چاہیے نمبر ایک اور نمبر دو کیا ہے کہ جب وہ حدف پر چل رہے ہیں تو ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو آج ہم چودہ سو سال کے بعد دیکھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کامیابی کس کی ہوئی ہے سبحان اللہ کامیاب کون ہے وہ اپنے حدف کو فوکس رکھتے ہوئے چلتے رہے انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا شکاید نہیں کی فوکس رکھا ان کے بچوں نے شکوہ شکاید نہیں کیا ان کے بزرگوں نے شکاید نہیں کیا جو بھی حالات ہوئے جو بھی واقعات ہوئے جہاں پر بھی نہ شکوہ رب سے نہ لوگوں سے کیوں اس لیے کہ ان کو پتہ کہ ہم جانشین ہیں یہ ذمہ داری ہیں یہاں پر ان کو ادا کرنا ہے اپنا راستہ نکال کر چلتے اور اسی لیے وہ بہت سارے معاملات میں زمانے سے ہٹ کے چلتے رہے کیا بات کی ہے شرازی صاحب کیا بات کی ہے واب 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 نہ وہ حکومت حاصل کرنے کے پیچھے چلے ہیں زمانے کو ہٹ کے چلتے رہے زمانے سے ہٹ کے چلتے رہے حضور شرازی صاحب بات جو ہے یہ بہت گہری کر گئے حضرت بڑی گہری کر گئے حدف جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے اور حدف کی طرف ہی بڑھنا چاہیے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو سامنے رکھے تو حدف جو ہے وہ نبی پاک نے دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدف لیا ہے وہ رب تعالیٰ سے لیا ہے لیکن وہ حدف کو پہنچانے کے لیے جو تکالیف ہیں اس میں تکلیف دینے والے تو معافی کا ساتھ کہا رہا ہوں ہم ہیں نا ہمیں پتا ہے کہ گورنر بننے سے کوئی میں نے ہمیشہ کی زندگی نہیں پا لی لیکن میں وہ لالچ میں آکے حق جانتے ہوئے حق کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا یہ بی بی جب سیدہ سارا سفر کر کے آ رہی ہے انہوں نے تو اپنے حدف کو پا لیا اور حدف کا پانا یہ ہے کہ آج کم شہر علماء اکرام سے اسلام کے نام سے تبلیغ دین سے بھرا پڑا ہے اور آج محبت اہل بیت جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پہ چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے حدف تو پا لیا لیکن جو حدف کے راستے میں کھڑے ہوئے حضور ان کے بارے میں بھی ہدایت فرمائیے میں آپ کو ایک چھوڑا سا واقعہ جو سیدہ شہدہ کے بارے میں ہے خود حدف کا ایک عنوان مختصر کرتا کہ امام کے رستے میں جب کربلا آزم سفر تھے عبداللہ ابن حرید جعفی ایک معروف عرب کے سالار اور سردار گزرے ہیں وہ بھی اسی رستے پہ تھے اور ان کی کوشش تھی کہ امام سے انکانٹر نہ ہو اور امام کی کوشش تھی کہ ان سے کہیں بات ہو جائے حتی ایک جگہ طوفان کی وجہ سے ریت کے ایک ہی جگہ پر خیمے لگ گئے وہ امام جو کبھی کسی سے رجوع نہیں کرتا امام نے پہلے اپنا غلام بھیجا تیسری بار روایات یہ ہیں کہ خود امام بلند ہوئے اور اس کے دروازے پر گئے اب چونکہ امام آ گئے تو اب یہ مبکن نہیں تھا اس کی فیملی بھی تھی ان سب نے کہا اور وہ باہر آیا امام نے کہا میں تمہیں اپنے رستے میں اپنا ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہوں اس نے کہا مولا میرے پاس یہ گھوڑا ہے اس سے بہتر گھوڑا عرب میں نہیں ہے یہ آپ کا میرے پاس یہ تلوار ہے اس سے بہتر تلوار لڑنے میں نہیں ہے یہ بھی آپ کی میں نہیں چل سکتا ہوں یہ گھوڑا بھی آپ لے لیں یہ گھوڑا بھی لیں یہ تلوار بھی لیں اور میں نہیں چل سکتا ہوں یعنی کہ یہ وسائل کا ہوتا ہے وسائل لے لیں آپ میں نہیں جا سکتا کیا کمال فکرہ کہا امام نے امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑا یا تلوار کی ضرورت نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں گمراہی کے جس گڑے میں تم گرنے والے ہو کیا بات ہے تمہیں وہاں سے نکال لائے اور نجات دلائے یہ سفر وہ نجات کا سفر ہے جس کی طرف وہ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لوگ یا ہم وہ گمراہی کے گڑے کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی طرف جانے سے اب یہاں میں حدیثہ دیا کروں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بھورے جو ہیں وہ آگ میں گر کے مرتے ہیں بھورے کو نہیں پتا مثال دیکھئے کیسی میں اپنے امتی کو کمر میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ وہ آگ کے گڑے میں نہ گرے یہ جو تسلسل ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کا پھر ان لوگوں نے اپنی کردار سازی میں جیسے یہی آپ نے جو واقعہ سنایا اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا یہ شہید ہے بھی ہوا ہے یہ وہ اور ہے یہ عبداللہ بن حورے جوفی یہ ساتھ نہیں آسکتے ساتھ نہیں آئے لیکن امام نے میسیج یہ دے دیا کہ ہمارے لیے امپارٹنٹ کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں ہم تمہیں نجات دلانا چاہتے ہیں شہادت سے نجات ملتی ہے تم اگر امام کے ساتھ جا کر وہاں شہید ہو جاؤ گے دنیا نہیں ملے گی لیکن تمہیں نجات مل جائے گی تمہیں سیدہ فاطمہ کی دعا مل جائے گی تمہیں پیمبر کی شفاہ مل جائے گی شہادی نجات میں ملے گا اگر پیمبر کی رضا مل جائے خود سید الشہدہ نے کہا بارِ الٰہ جس نے سب کچھ پا کر تجھے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا اور جس نے سب کچھ کھو کر تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا یہ عشق کا سلسلہ ہے جس میں اللہ کو پانے کی طرف خدا نے دعوت دیا ہے نبی کا یہ گھرانہ اس طرف لے کے چلتا ہے اور جو خدا سے عشق کرتا ہے خدا اس سے عشق کرتا ہے جس سے خدا عشق کرتا ہے خدا اس کو عمر کر دیتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کا ذکر مہو نہیں کر سکتی یہ اس طرح کی مثال کربلا سے لے کر جو سیدہ فاطمہ جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان تک اگر ہم لیں تو یہ اسی طرح ہے انہوں نے خدا کے ذکر کو زندہ کیا اور خدا نے جواباً ان کو زندہ کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ خود بھی زندہ ہے انہوں نے کیا بات ہے کیا بات اچھی کیش رہا ہے انہوں نے اللہ کے ذکر کو قائم کیا اللہ نے ان کے ذکروں کے قائم کر دیا یہ عشق اور اس کا سلسلہ ہے یہ عاشق اور معشوق کی بات ہے یہ خدا کا عشق ہے خدا جس سے عشق کرتا ہے خدا کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے خدا جس سے عشق کرتا ہے خدا اس کے ذکر کو کیسے لوگوں کے قلب اور دلوں کے جاری نہ کرے کیا خوبصورت بات کیا ہے شاہز پر کیا ہم نے اہلِ بیعت سے وہ جو سبق حاصل کیے وہ ہم میں نظر آتے ہیں آنے چاہیے نظر نہیں آتے اس لیے کہ وہ جو عبدی دشمن ہے جس کے مطلعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر وان کر دیا اَلَمْ اَحَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِ عَادَمَ لَا تَعْبُدُ شَيْطَانِ النَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ وَن مَبِينُ کیا میں نے تم سے عَدْ لیا بنی آدم شیطان کی پیروی نے کہنے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور قسم کہا کے نکلہ میں تمہاری عزت کی قسم پروردگار ہر کسی کو کمرہ کروں گا مگر وہ جو ترے مخلصین ان پر میرا وار نہیں چلے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں ان مخلصین میں شامل ہونے کی تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پر شیطان وار کر رہا تو میں خود یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ میں مخلص نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار میں چاروں طرف سے عملہ کروں گا تو خدا نے کہا کہ اب تو چاروں طرف سے عملہ کر لیکن دو راستے تو ابھی بھی چھوڑ گیا جیسے میں بچاؤں گا ایک اوپر کا راستہ ایک نیچے کا راستہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اسے بھی بچاؤں گا اس کو بھی بچاؤں گا تو کیا ہم اس راستے پر چلتے ہیں سبحان اللہ اب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے دیکھتے ہیں بات صرف اتنی سے خدا کی بارگاہ میں جھوک جائیے جس نے سجدہ کر لیا یا جس نے ہاتھ اٹھا لیا میں نے دولوں راستے کھولے رکھے کوئی یہ نہ کہے سکے اللہ تینے میرے لیے راستے کھولے نہیں تھی میرے پاس واپس ہی نہیں تھی پروردگار نے راستے کھولے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے جو مرضی کریں نجات کا راستہ کھولا ہوا اہلِ بائیت علیہ السلام کشتی نجات ہیں وہ کشتی نجات لے کر چلتے ہیں اور گھروں میں جا کر گمراہی کے گھڑوں سے ان کو نکالنے کے کوشش کرتے ہیں کیا بات ہے وہ کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کتنا وہ جیسے ماہ مبارک رمضان خطبہ شہبانی میں رسول اللہ نے فرمایا تھا تم ماہ مبارک رمضان کی طرف نہیں جا رہے تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا آلِ بیت چل کے آتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے چل گئے تھے نجات ہے اور کم کے اندر بی بی معصومہ فاطمہ صلی اللہ علیہؑ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے مشد میں إمام رضا علیہ السلام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے پربلا میں إمام حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے حتیٰ پاکستان کے اندر ہمارے جو اولیع عمام ذاتگان ہیں جو اولاد إمام موسیٰ قادم بری امام سرکار ہیں ان کا چل کر مختلف معاشروں میں علاقوں میں گلیوں محلوں میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں تم اگر ہمارے پاس نہیں آتے تو نہ آؤ ہم تمہارے پاس تمہارے علاقے میں آئیں گے تمہارے گھر میں آئیں گے شرازی بھائی یہ فرمائی ہے کہ یہ جو کم شہر ہے یہ دانشوری کا علم کا اور اس سے اگلا لفظ حکمت کا یہ گھڑ بن گیا ہے یہ نیوکلیس بن گیا ہے سینٹر بن گیا ہے بلکہ یہ نہیں بن گیا صرف یہ یہاں پہ لوگوں کو تربیت دے رہا ہے علم دے رہا ہے اور پھر ساری دنیا میں لوگوں کو روشنی کی طرح ان لوگوں کو پھیلا رہا ہے یہ بڑی خدمت ہے کم کا کیا حصہ ہے اس وقت دنیا میں تبلیغ کے حصے میں دیکھیں بہت اہم قواصر ہے اور شاید بہت زیادہ اس کا جواب علمہ ظہیر نقی صاحب جو ہیں وہ دے سکیں میں اتنا بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک معاشرے سے لے کر حکومت تک کا جو سپیکٹرم بدل کے رکھ دیا ہے نا اس کے اندر بنیادی کردار کم کا ہے کم نے اسلام حقیقی کی یہ تصویر دکھائی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ پیکٹیکلی زندگی کی ہر شعبے پر اسلام حاوی ایک وہ ہے لہٰذا آپ کی دین آپ کا روزانہ کی امور آپ کی سیاست آپ کی ہر چیز آپ کی اقتصاد ہر چیز کس کتاب ہے دین کتاب ہے اور دین نے دین پیمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حل دیا ہے یہ دین چونکہ آخری دین ہے یہ کامل دین ہے اس کے اندر کسی چیز کا عبام باقی نہیں یہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ گرد پڑی ہوئی تھی کم نے آ کر اس گرد کو نکالا ہے اور گرد کو پھاڑ پھینکنے کے بعد پھر یہ ایک حقیقی اسلام کی جو صورت ہے وہ دنیا میں سامنے آنا شروع ہوئی ہے کیا بات ہے اور یہاں سے اس لحاظ سے چونکہ یہ ہدایت یہ بھی نور کے معنوں میں ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اور ایسا مرکز ہوگا جہاں سے دنیا کے تقریباً تمام ممالک اور تمام شہروں میں جو افراد ہیں وہ علم دین کے لئے آتے ہوں گے آتے نہ ہوں اور یہاں سے جاتے نہ ہوں اور پھر آگر آپ یہاں نکلیں کوئی گلی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں مدرسہ نہ ہو کوئی ایسا علاقہ نہیں ملے گا جہاں لائبریڈی نہ ہو آج لائبریڈیاں دنیا میں مفقود ہیں اور یہ کم وہ شہر ہے جس میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کلمی لائبریڈی جو ہے وہ آیت اللہ شاہب الدین نجفی مراشی وہ بھی موجود ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کا بھی وہ جہزہ لیں یہ علم کا بھی مرکز ہے حکمت کا بھی مرکز ہے اور عمل کا بھی مرکز ہے عمل بھی یہاں سے شروع ہوا ایک جملہ شامل کرتا ہوں ساتھ یہ جن جن جیزوں کا مرکز ہے اس میں ایک چیز جس کے اوپر کہ ہم شاید ذہنی طور پر اس بات کی تنی کفالت نہیں کر پارے جو کرنی چاہیے یہ شہر جو ہے یہ اخلاق اور حیاء کبھی ممبا ہے اس شہر کے اندر کوئی یہ گلی نہیں جہاں پہ مدرسہ نہیں ہے کوئی آپ دس قدم نہیں چل سکتے جب آپ کے ساتھ آپ کسی عالم کو نہ دیکھیں اور آپ اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے اور میں نے زہیر بھائی کو اس بات میں ایک دلیل کا طور پر پیش کرتا ہوں لوگ بات کرتے ہیں سڑک پہ چلتے ہیں وہ آپ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ وہ اخلاقیات ہیں جو باقی دنیا کے علماء اکرام کو اپنے علم کے علاوہ کم آ کر سیکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شرازی صاحب جو ذکر کر رہے تھے کم کا کہ اس نے واپس وہ زندگی دی ساری دنیا اور اسلام کی کم شہر نے یہ واقعی حقیقت کی بات ہے کہ اس شہر نے وہ رنگ اسلام کا دیا جس سے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ گھبر آتی ہے میں ڈرنے کا لفظ ہے وہ استعمال نہیں کر رہا اور اس کی وجہ جو ہے ہمیں وقفیم جوائن کی ہے اقتدار حسین نقبی صاحب نے نقبی صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب یہ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ آج ہم نے ساری جو آئیم اکرام کی جو تعلیمات تھی جو تبلیغ کا انداز تھا کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اسی راستے پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شوریہ ادا کرتا ہوں آپ کو شوریہ حضرت آج اس ولادت و سعادت کے مناسبے سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی مبارک سب سے پہلے ایک ہے قول معصوم جو کہ معصوم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاکو نے فرمایا کہا ایک ہے تقریر معصوم جو کہ ان کے سامنے کوئی کام ہوا اور انہوں نے منع نہیں کیا یعنی یہ کام تائید کی اور ایک تیسرا ہے قول معصوم تقریر معصوم اور فعل معصوم جو انہوں نے کام کر کے دکھایا اگر ہم قول کو بیان کریں وہ بھی حدیث ہے فعل کو بیان کریں یہ بھی حدیث ہے اور تقریر کو بیان کریں یہ بھی حدیث ہے لیکن ہم صرف قول کو بیان کرتے ہیں تقریر کو کیوں نہیں اپناتے ہیں صحیح یعنی ایمہ معصوم علیہ السلام اس میں ناپنانے کی نقوی صاحب کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں اپناتے وجہ یہ ہے کہ میں ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک نکتہ بیان کرنے کے بعد کہ عائم معصوم علیہ السلام نے اپنے دور میں جسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال اپنی زندگی میں زبان سے کچھ نہیں کہا سامنے سارے اپنے عمل سے بتایا عمل سے بتایا اور بدترین دشمن کہہ رہا ہے آپ صادق اور امین ہیں صادق اور امین ہیں سارے کام سامنے دیکھتے رہے لیکن عمل سے منوایا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں کیا بات نشمن امانہ تو آج ہم یہ کیوں تعلیمات محمد وآل محمد کیوں چھوڑ گئے ہیں یہ وجہ ہے تعلیمات محمد وآل محمد کو سب سے پہلے اپنے اوپر اس بدن پر لاغو کریں کہ اس فعل کو اپنائیں کہ تاکہ اس میں تاثیر ہو جو میں بول رہا ہوں معصوم فعل کو میں خود اپنایا تاکہ وہ دیکھ رہا ہے جو خود ہی اس کو اپنائے گا صحیح صحیح بڑی اچھی بات کیا آپ نے حضرت شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ہی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کال اوف ایل جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنانی ہے لیکن ہم اپنان نہیں رہے میں بڑی عدب سے آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیسیت ایک امتی ہم نے اہل بیعت کے ساتھ اور خاص طور پر سیدہ معصومہ کے ساتھ ہم نے کوئی انصاف کیا بلال بھئی معصومہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ دیکھیں کوئی چیز بھی ہے بغیر حکمت کے نہیں ہوتی بغیر مسلط کے نہیں ہوتی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی سباناللہ ظاہرہ جو بھی معلولت اس کے کوئنے کوئی علت ہوتی ہے اگر آپ کو یاد پہلے بھی شاید یہ بات جو نے وہ ہو چکی ہے کہ حضرت حر ابن یزید ریاہی جنہیں کو میں آج حضرت کہا کے بلا رہا ہوں بڑے فقر کے ساتھ ان کی نجات کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھڑے کی لگام پکڑی نا اور امام حسین نے فرمایا ساکالت امت تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اس نے کہا ابن رسول اللہ میں یہ پلڑ کر آپ کے مطلق نہیں کہہ سکتا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا یہ عدب اور احترام تو کہتے ہیں اس نے اپنی ذرفیت کا در حقیقت جو ہے نا وہ نشان دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ ذرفیت ہے اور اس عدب عدب کی وجہ سے خدا بند مطلق اس کو نجات دی اس کا مطلب میرا ایک عمل جو ہے میرے لیے برکت اور نجات کا باعث بن سکتا ہے وہ در حقیقت باعث بنتا ہے اس ذرفیت کے کرنے کا جس میں فیوز و برکات آنی ہوتی ہیں کیا معال ہے وہ برطن جو گناہوں سے بھر چکا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے کلین ہو جاتا ہے وہ جو ہارڈ رائیو آپ کی آلری بھر چکی ہوتی وہ خالی ہو جاتا ہے اب اس میں ڈاؤنلوڈ کیجئے قوم جو آج قوم ہے میں الحمدللہ رب العالمی جاپان جا چکا ہوں امریکہ میں رہتا ہوں کینیڈا کے اندر کئی مرتبہ جا چکا ہوں انگلین میں جا چکا ہوں یورپ میں جا چکا ہوں خلیج فارس کے جتنے عرب و مالکوں ان کے اندر جا چکا ہوں پاکستان اور یہ جتنے بھی جائنہ علم میں نے پوری دنیا کے اندر محبت کا پیغام اور اسلام کی وہ تعالیمات جو پریکٹیکل ہیں اتحاد بیلن مسلمین کے حوالے سے ہوں اور اس کے علاوہ تقوی پریزگاری اور بہت سارے مسائل جن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری لوگ جو نہیں سٹکتے ہیں ان کو کھولتے ہوئے قم کے علماء کو اور مشتہدین کو دیکھا ہے اور اس کے اسرات پوری دنیا اس کی وجہ کیا ہے آپ سنیئے آپ نے فرمایا نا کہ ہم نے نہیں ایسا نہیں ہے جنہوں نے ظلم کیا کیا لیکن جس سرزمین پر آج ہم یہاں پر بیٹھ انہوں نے کیا کیا یہ بھی سننے کیا آخر یہ فضلیوں فیوز و برکات کیوں ہیں یہاں پر بی بی معصومہ سلام انہوں نے ڈیرہ لگا کر ان سے کچھ لیا نہیں ان کو دیا ہے لیکن انہوں نے کیا دیا جس کے بدلے میں انہوں نے دیا ہے آخر انہوں نے کچھ دیا ہے نا جن کے بدلے میں بی بی نے ان کو دیا ہے کیا بات ہے بی بی کے بہت سارے بھائی تھے آپ کو پتا کہ 37 روایت ملتی ہے اولادیں تھی امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی بی بی اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی ہیں اور جب بی بی وہاں سے آئی ہیں تو فرق دیکھی اور ان کی ضرفیت دیکھی اور ان کی قادم اور احترام دیکھی اب بی بی کے بھائیوں کی جو امام نہیں ہے غیر امام ہے امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اب جب بی بی کے بھائیوں کی اور امام رضا کے بھائیوں کی شہادت کا پتہ یہاں کے مسلمانوں کو چلتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بی بی وہاں پر اور ان کو جا کر ہم نے لے کر آنا ہے میں قربان جاؤں ان کی عدب و احترام پر یہ سوک کی حالت میں تھے کالے لباس پہنے ہوئے تھے آج بھی ایران کے اندر یہ رسم ہے کہ چالیس دن تا کالا لباس پہنتے ہیں رشتہ دار تو امام کے بھائی اور بی بی کے بھائیوں کی شہادت پر انہوں نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے جب یہ گئے ہیں نا ان کے بزرگان بی بی کو لانے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا کہا دیکھو بی بی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بی بی کے بھائیوں کی شہادت ہوئی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کالا لباس اتار کر رنگ برندے لباس پہنتے ہیں تاکہ جب بی بی آئے تو ان کو کچھ ڈھارس ہو پورے شہر نے فیصلہ کیا ہے اور پورے شہر نے کالے لباس اتار دیئے ہیں بی بی کا استقبال کیا ہے خندہ پشانی کے ساتھ تاکہ بی بی کا دل جو ٹوٹا ہوا ہے بھائیوں کی محبت میں بھائیوں کی شہادت کے اوپر تھوڑی سی تسلیح ہو کہاں ملے گا ایسا شہر کہاں ملیں گے ایسے لوگ کہاں ملے گا ایسا استقبال میں کہوں گا کہ جب دل میں غم ہوتا ہے چہرے پر مسکرات آسکتی ہے مسئلہ تنہی جب بی بی آئی ہے تو وہ تاریخ کے اندر روایات میں اگر آپ منظر دیکھیں کہ کس طرح سے شہزادی کا استقبال کیا جاتا ہے بزرگ آگے ہیں بچے پیچھے ہیں خواتی نکلی ہوئی ہیں پھول ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں بی بی آپ آگئی ہیں ہمارے علاقے میں تشریف لائی ہمیں اس قابل سمجھا ہم نے اپنے غم کو جھوٹ دیا اپنے غم کو بھلا دیا اور غم بھی وہ ہے جو بی بی کے بھائیوں بھائیوں میں اور بی بی کے لیے اور میں کہا کرتا ہوں بی بی یہ آپ کی قسمت ہے اگرچہ میں جب تاریخ میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شہر بھی نظر آتا ہے کہ جس میں جب پتا چلا نا کہ اسیرہ نے کربلا کا کافلہ آ رہا ہے اور ان میں کون ہے اس میں زینب عبی قلسوم اور سکینہ بنت الحسین ہیں اس میں سید سجاد ہے تو جانتے ہو شام کے شہریوں نے کیا کہا تھا کہا تھا ہمیں تین دن کی محلو دو تا کہ ہم شہر سجا لے تا کہ جب یہ کافل آئے تو ہم ان کو عذیت کر سکیں اور میں اس نوحے کا جملہ صرف یہ کہوں گا امہ فضا بتا دو مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے جب یہ کافلہ جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے پتھروں کی بارش ہوتی ہے زبان سے تنز کیا جاتا ہے وہ عذیت ہے کس کو جس کے بھائی ماں جائے حسین ابن علی کی شہادت ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے اور وہاں پر کیا کیا جاتا ہے شہزادی ایک ہی تو کہتی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ چادر کا سوال ہے اور میں بلالبہ یہ ایک بات عرض کروں آپ کو اس قدر جو آپ نے اشارہ کیا ہے عذیت دی ہے امام سجاد کو بلایا کہا بیٹا سجاد گھڑ سواروں سے کہو میرے محمل کے قریب نہ آئے گھڑ سواروں سے کہو میرے محمل کے قریب نہ آئے امام سجاد پوچھتا ہے پھوپی میں بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن میں ان سے مزارش کروں وہ مسئلہ کیا ہے شہزادی زینب فرماتی ہے کہ بیٹا سجاد تو نہیں جانتا کوئی گھڑ سوار میرے محمل کے قریب آتا ہے اور قریب آ کر کہتا ہے اکبر کے سینے میں برچی میں نے ماری تھی میرے سامنے آتا اور آ کر کہتا ہے بعض کے بعض ایک کلم میں نے کیے تھے کوئی میرے سامنے آتا اور آ کر کہتا ہے میں ہوں جس نے حسین کی گردن کاٹی تھی عذیتیں پہنچائی ہیں بھئی تم لوگوں نے شہید کر دیا تم لوگوں نے ظلم و صدم کیا کوئی آ کر کہتا ہے کہ حسین کی گردن پر تیر میں نے چلایا تھا کوئی کہتے ہیں انہوں محمد کی لاش پر قاسم کی لاش پر گھوڑے میں نے دھڑایا تھے کہا بیٹا سجاد کیا یہ نہیں ہو سکتا وہ عذیت ہے اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر عقیدت ہے یہاں پر اترام ہے یہاں پر پورا ایک محلہ ایسا کر سکتا ہے ایک خاندان ایسا کر سکتا ہے پورا شہر اور ان کی خواتین مان جاتے جس نے جو دیا اس نے وہ پایا جس نے جو دیا اس نے وہ انہوں نے محبت دی انہوں نے اترام دیا انہوں نے عقیدت کے پھول دیئے پھر شہزادی نے کہا سنو تمہاری نسلوں کو میں سماروں کی اور آج یہ مرقضہ ہدایت ہے علم و حکمت ہے اور یہاں سے اسلام کی عملی تفسیر سنائی نہیں سمجھائی جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے جپان کے اندر ٹوکیو میں میں پانچ سال پہلے ٹوکیو گیا تھا میں نے ٹوکیو کے اندر جپان میں ایک جپانی عالم دین کو جو یہاں سے پڑھ کر گیا تھا وہاں پر مشغول تبلیغ دیکھا اور عجیب یہ ہے بلال بھائی آپ اٹھائیے مبلغین کو جو کم سے پڑھ کر جاتے ہیں میں الحمدللہ بلالہ بلالہ کم میں پڑھا ہوں اٹھائیے کم کے اندر جو آپ اکثر بات کیا کرتے ہیں نا ہمارے اساتیز نے ہمارے مشتہدین نے ہمارے علماء نے ہمارے حوضہ علمیہ کے نصاب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تم کسی فقہ کے کسی مسلق کے کسی مذہب کے مبلغ ہو کہا تم مبلغ دین اسلام ہو سبحان اللہ اللہم صلی اللہ کیا بات ہے یہ شہزادی نے کہا کہ آج کچھ بھی نہ ہو کس قدر سکون اور ارثمان ہے کیا بات ہے آج کچھ بھی نہ ہو اس شہر میں کس قدر برکات اور رحمات ہیں کس قدر فیوز اور برکات ہیں ان کی ذرفیت کو ان کی نسلوں کے اندر ذرفیت کو اس بھی بھی قریمہ اہلِ بیت نے پڑھا دیا کیا بات ہے کیا بات کم سے آج کیا پیغام ہے ایک مجموعی طور پہ اور آج کیا پیغام ہے ولادت سعیدہ معصومہ پہ جو کہ امت اسلام کو اور دنیا بھر کو جانا چاہیے میں تمام تر عالم اسلام کو مبارک بات کے ساتھ یہ ارز کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو آج الحمدللہ رب العالمین سمجھتے ہیں لیکن پورے غصوق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ انہی چار اہدافِ رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں بایسی تو امتی ہمیں اپنی محدودے کے اندر اپنے دائرے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیماتِ اسلام کو زبان سے نہیں عمل سے دوسروں تک پہنچیں خوبصورت پیغام شاہ صاحب کا اور کم سے یقین کیجئے جانے کو بالکل دل نہیں ہے لیکن کتب انلائن کا یہ شرف ہے کہ آج کم میں بیٹھ کے ہم سیدہ معصومہ کے روزے پہ بیٹھ کے آج ان کی ولادت کے دن میں آپ سے مخاطب ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک یہ ہدایت کے طور پہ آپ کو حدیہ کر رہا ہوں روایت کو حشام بن عبد المالک جو ہیں وہ تواف کر رہے ہیں اور امیر المومنین ہیں اپنے زمانے کے اور ایک جگہ جائے گئے اور حجر اسفت کو چومنے لگے تو صاحب نے ان کو روک دیا انہوں نے کہا کہ آپ مت چومیے اس کو جب انہوں کو روکا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں روکا تم نے انہوں نے کہا آپ اس کو مت چومیے میں نے رسول کو ہم نے دیکھا کہا اسی لئے تو چوم رہا آپ کو اسی لئے ہم روک رہے ہیں کیونکہ نبی نے چوم ہے آپ اس کو مت چومیے کہا تم لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تم کیسے میرے خلاف بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے لیکن ہمارے دلوں کی بیعت جو ہے وہ امیر زین العبدین کے ساتھ ہے خدا کرے کہ ہمارے دلوں اور ہمارے ہاتھوں کی بیعت جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے آمین سمم آمین یارب اللہ علیہ وسلم